تیل دیکھئے اور تیل کی دھار دیکھئے ویسے مجھے پوری امید ہے کہ نوائڈا کے سٹوڈیو سے ہندو مسلمان کرنے والے تتھا کتھت پترکاروں نے آپ کو یہ تو بتایا ہوگا کہ پیٹرول ڈیزل کے دام موڈی سرکار نے کم کر دیئے چیک چیک کر بتایا ہوگا مگر یہ نہیں بتایا ہوگا کہ اصل میں راحت کم اور آکڑوں کا کھیل اس کے پیچھے زیادہ ہے وہ کیسے تو آپ دیکھئے تیل اور تیل کی دھار آکڑوں کو سمجھیں جسے دیکھ کر آپ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے اصلیت ہے کیا یہ آکڑے آپ کے سامنے جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک کر کے آکڑے میں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا پہلے بات پیٹرول کی کرتا ہوں اور ڈیزل کی کرتا ہوں پیٹرول کے دام ایک سو پانچ روپے اکتالیس پیسے پرتی لیٹر کے حساب سے ڈیزل کے چھانوے روپے اکتالیس پیسے پرتی لیٹر کے حساب سے دونوں دس دس روپے بڑھتے ہیں ساٹھ دن میں ساٹھ دن میں آپ دیکھیں گے دونوں دس دس روپے بڑھے ہیں یعنی پیٹرول اور ڈیزل کے دام ٹھیک پانچ راڑیوں کے چناؤں کے نتیجوں کے دس سے بارہ دن کے بعد اسی اسی پیسے بڑھتے گئے اسی پیسے اور پہنچ گئے دس روپے تک بڑھتے بڑھتے مگر سرکار نے ایکسرسائز کم کرنے کا اعلان کیا کتنے نو روپے پچاس پیسے پرتی لیٹر کے حساب سے اور سات روپے یعنی کی جہاں پر آپ ساٹھ دن پہلے کھڑے تھے آپ وہی پڑی کھڑے ہیں ابھی بھی نہیں سمجھے تو آگے ایک اور آکھڑا سمجھاؤں گا لیکن آپ کو کہیں گے کہ سرکار نے رہت دی ہے جناب یہ ویسی ہی رہت ہے جیسے اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے یعنی چھت بھی میری اور پٹ بھی میری کھر آگے بڑھتا ہوں ایک اور آکھڑے کا ذکر کرتا ہوں اب اور گہرائی سے سمجھئے سال 2014 لے کر چلتا ہوں 2014 جب منموہن سرکار تھی آپ کو وہ نعرہ تو یاد ہوگا بہت ہوئی پیٹرول ڈیزل کی مار اب کی بار موڈی سرکار دیکھئے اس وقت کی بھی حقیقت کو دیکھئے 2014 میں جب یو پی اے کی سرکار تھی آپ دیکھ رہے ہوں گے آکھڑا تب اس وقت پیٹرول اور ایکسسائز جیوٹی لگتی تھی کتنا 9 روپے 48 پیسے 9 روپے 48 پیسے منموہن کی سرکار میں پیٹرول پر ایکسسائز جیوٹی لگتی تھی اور ڈیزل پر کتنے 3 روپے 56 پیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے اب آئیے موڈی سرکار کے آکھڑی کی طرف جو موڈی راج ہے اس میں ایکسسسائز جیوٹی کتنی لی جاتی ہے پیٹرول پر 27 روپے 90 پیسے اور ڈیزل پر 21 روپے 80 پیسے اب اسے کم کر کے کیا کیا سرکار نے کہ ہم نے پیٹرول ڈیزل کے دام کم کر دیئے راجے کم کرے اس کا لیکھا جو کا میں آگے آپ کو سمجھاؤں گا اس کا گھنیت بھی دلچسپ ہے لیکن پیٹرول پر اب کتنی ایکسسسائز یوٹیل ایرئی سرکار 19 روپے 90 پیسے اور ڈیزل پر 15 روپے 80 پیسے یہ آکڑا آپ کے سامنے اب کمپیر کیجئے کہاں 19 روپے 90 پیسے اور اب 2014 کے حساب سے دیکھئے کہاں 9 روپے 48 پیسے اور اب 15 روپے 80 پیسے 3 روپے 6 پیسے ایسے ہی 27 لاکھ کروڑ سرکار کے خزانے میں چلے گئے ایکسسائز ڈیوٹی کیا ہوتی آپ وہ بھی سمجھئے ایکسسائز جیسے سینٹرل بیسک سپیشل ایڈیشنل اور سیس جیسے آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ جو ڈیوٹی سرکار لیتی ہے وہ یہ اس طرح سے لیتی ہے اب اس میں بھی کھیل ہے جو سینٹرل بیسک جسے سرکار نے کم کیا ہے وہ دراصل سٹیٹ اور راجے راجے اور کیندر دونوں میں بڑھتا ہے یعنی کی اس کا بھی جو گڑیت ہے جیسے کی سینٹرل بیسک کا میں ذکر کر رہا ہوں جو موڈی سرکار نے کم کیا ہے جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اسے کم کرنے کے ساتھ ساتھ تین طرح سے اور سرکار پیسہ لیتی ہے سپیشل ایڈیشنل اور سیس وہ پورا کا پورا سکسٹی ایٹ پرسنٹ سکسٹی ایٹ پرسنٹ کے اندر سرکار کے پاس جاتا ہے اب اس کو اور گہرائی سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کی پیسے کم ہوئے لیکن جو کہا جا رہا ہے کہ راجے بھی کم کریں کچھ راجے کر بھی رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے بڑا دلچسپ گڑیت ہے ادھاران کے طور پر ایک روپیہ سرکار کے خزانے میں آیا جو بیسک سینٹر ایکسسائز جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کی راجے اور قیدر دونوں کے پاس جاتا ہے ایک روپیہ آیا جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں ایک روپیہ میں سے ان چاس پیسے ففٹین نائن پیسے یہ جاتے ہیں سینٹر کے پاس اور اکتالیس پیسے جاتے ہیں سٹیٹ کے پاس یعنی کی راجیوں کے پاس جو پہلے سے ہی کم ہو گئے تو ایسا نہیں ہے کہ کینڈر سرکار نے اپنے خزانے سے سارا کا سارا بوج اٹھا لیا یہ مایہ جال ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور جو گود میں بیٹھے ہوئے وہ تو آپ کو سمجھائیں گے نہیں وہ یہ بھی نہیں بتائیں گے جب کروڈ آئل بیس ڈالر پرتی بیرل کے حساب سے تھا تب سرکار نے کتنے دام بڑھائے تھے آپ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں یہ کون سا گڑی تھے پچھلے بیس پچھز تیس نہیں بلکہ ساٹھ دنوں میں پیٹرول کے دام آپ نے دس روپے بڑھائے اور اس کے اوپر ایکسرسائز ڈیوٹی ہٹا دی آپ نے اتنی ہی کیمتوں کو کم کرنے کہا یہ کون سا گڑی تھے جس میں ڈیزل کے دام پچھلے ساٹھ دنوں میں دس روپے بڑھا دو پھر سات روپے کم کر دو اپریل دو ہزار چودھا میں کیندر سرکار پیٹرول پر جہاں ایک طرف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نور پہ اٹھالیس پیسے پر ایکسرسائز ڈیوٹی لے رہی ہے یعنی کی دو ہزار چودھا کی تلنا میں آج پیٹرول پر کیندر سرکار دس روپے باون پیسے ساڑھے دس روپے کے قریب ایکسرسائز ڈیوٹی جہاں لے رہی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ کل تک سرکار بولتی تھی کہ ہم کیا کریں بازار کے حوالے ہے اچھس روپے پرتی لیٹر کے حساب سے گھاٹا ہو رہا ہے اور جب چناؤ ہوتے ہیں تو دام ستھر ہو جاتے ہیں تب بازار کے حوالے نہیں ہوتا اور جب چناؤ ختم ہوتے ہیں تو پھر روز اسی پیسے کرتے کرتے دس روپے تک معاملہ پہنچ جاتا ہے آپ دیکھئے ایک اور آکڑا جو میں نے آپ کو حالی میں بھی دکھا تھا کہ تیل کمپنیوں کا منافع آپ کے سامنے جو تیل کمپنیاں کہتی ہیں کہ ہم گھاٹے پر تیل دے رہے ہیں آپ کو اور ہمیں وہ تیل کمپنیاں کیسے منافع کماتی ہیں انڈیان آئل کی ایک ریپورٹ آپ کو دکھا رہا جو پچھلے سال کی ہے جنت بے حال ہے انڈیان آئل جو آئل کمپنی ہے وہ مالا مال ہے آکڑا آپ کے سامنے ہے تیماہی کمائی کتنی ہوئی ہے چھے لاکھ اکیس ہزار اٹھاسی کروڑ یہ فائدہ ہوا ہے کمپنی کو اور دو ہزار اکیس میں چوبیس ہزار ایک سو چور آسی کروڑ کا منافع اب سال در سال در سال دو ہزار بیس اکیس کا اکیس ہزار آٹھ سو چھتیس کروڑ کا منافع کمپنی کو ہوا دو ہزار انیس بیس میں ایک ہزار تین سو تیرہ کروڑ کا منافع ہوا دو ہزار اٹھار انیس میں یہ منافع سولہ ہزار آٹھ سو چورانوے کروڑ کا ہوا اور دو ہزار سترہ اٹھار میں اکیس ہزار تین سو چھالیس کروڑ کا منافع ہوا یاد رکھئے گا کہ اب ہیماچل اور گجرات دونوں میں چناغ ہونے جا رہا ہے اور پچھلی بار اکیس چناغ جب ہوئے تھے تب BJP ہار گئی تھی یہاں پر تب مانا گیا تھا کہ پیٹرول ڈیزل کے دام جو بڑھ ہوتری کی گئی وہ ایک بہت بڑا کاران رہا جو وہاں کے نیتاؤوں نے input دیا یعنی کی یہ پورا تیل اور تیل کی حددے اور پھر گودھی میڈیا کہ اندر سرکار نے کم کر دیئے پیٹرول ڈیزل کے دام یہ آپ کو سننے کو ملے گا فلال مجھے دی 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 نمس کار جائن جائے بھارت